اس سکھ خاندان کو ایک طویل انتظار کے بعد آج وہ دن دیکھنا نصیب ہوا ہے جس کی انہیں برسوں سے خواہش تھی یہ خاندان عقیدت مندوں کے اس گروپ کا حصہ ہے جو کرتارپور رہتاری کھلنے کے بعد سب سے پہلے پاکستان جا کر گردوارہ دربار صاحب کے درشن کریں گے ہمیں اس بات پر شک تھا کہ ہمیں سفر کی اجازت ملے گی یا نہیں کہیں کوئی پریشانی نہ ہو ہم اس لمحے کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں جب ہم سرحت پار کریں گے اور کرتارپور میں داخل ہوں گے گدشتہ برس کرتارپور رہتاری کے منصوبے کے اعلان کے بعد سے ہی وہ اس دن کی آس لگائے پیچھے تھے کمل جیت اور ان کا خاندان کرتارپور میں واقعے گردوارہ دربار صاحب سے محض چھے کلومیٹر کی دوری پر رہتا ہے لیکن اب تک وہ اس گردوارے کو انڈیا میں دیرہ بابا نانک کی سرحت پر رکھی دور بین سے ہی دیکھ پاتے تھے ان کو کرتارپور جانے کے لیے ویزا کی ضرورت تو نہیں پڑی لیکن سرحت کی دونوں جانب امیگریشن سینٹرز پر پاسپورٹ یا شناخت کی دستاویز دکھانی پڑی گردوارہ دربار صاحب جانے کا راستہ انہوں نے منٹوں میں تیہ کر لیا کرتارپور کمپلیکس 42 اکر رکھنے پر پھیلا ہوا ہے اور انڈیا سے رہداری کے ذریعے یہاں روزانہ پانچ ہزار عقیدت بند ماتھا ٹک سکتے ہیں بیلڈنگ بہت بڑیا لگی بہت اچھی لگیا میں جب میں ادھر مندر میں جہاں پرکاش کیا ہے بابا جی کا ادھر گئی تو کیرتن چل رہا تھا اور مجھے بلیب بھی کہ جیسے گولڈن ٹیمپل میں وائیبریشنز ملتی ہیں ویسی ہی مجھے فیلنگ ملی بہت انتر مطلب بابا جی کے میں نے بابا جی کو اپنے بلکل پاس سمیت سے دیکھا کہ جیسے ان کی پریزنس تھی اس میں بہت اچھا محسوس ہوا ہے یہاں پہ آکے درشن کی خواہش پوری ہونے کے بعد کمل جی تو ان کا خاندان تین بجے واپس انڈیا لوٹ کیا لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہ درشن کے لیے پھر واپس آئیں گے